رمضان کے رمضان نبارک کے احترام سے کوئی شخص میں جلس کیا کسی فرقے کہو انکار نہیں کر سکتا ہے مشکل یہ ہے انسان کے ساتھ کہ انسان ہمیشہ ایکسٹرمیسٹ واقع ہوا ہے انسان ہمیشہ انتہا پسند واقع ہوا ہے یہ بیچ میں کبھی نہیں رہتا یہ اگر دنیا چھوڑنے پر آتا ہے تو آج کی سیویلائیس دنیا میں بھی ہندوستان میں آپ کو بہت سے ایسے سادھوں مل جائیں گے کہ جو تحریب کو چھوڑے ہوئے تمودن کو چھوڑے ہوئے سیویلائیسٹن کو چھوڑے ہوئے جنگل اور مچان بچان بناہے ہوئے اور اس پر پوری پوری زندگی نگ دلنگ گزارے دے رہے ہیں یہ ایک ایکسٹریم ہے دوسری طرف آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو دنیا میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے نفس کے علاوہ اور اپنے سیلف کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اسی دنیا میں آپ کو ایک طرف ایسے لوگ ملیں گے کہ جو یہ بات سمجھتے ہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے شادی کی تو بیوی کے ہوتے ہوئے ہم خدا سے قریب نہیں ہو سکتے آپ سمجھ جاؤں گا میں کدھا اشارہ کر رہا ہوں لہذا وہ بیویوں سے دور رہتے ہیں اور دوسری طرف پھر جب دوسرے ایکسٹریم پر انسان جاتا ہے تو پھر یورپ میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں بچوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے میری آواز عورتوں تک جا رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا وہ آپ کو مجھ سے بہتر عمل ہونا ہے تو مشکل یہ ہے انسان کے ساتھ کہ یہ کبھی بیچ میں نہیں رہتا کبھی ایک اسٹریم پر چلا جاتا ہے اور کبھی دوسری اسٹریم پر چلا جاتا ہے اور بدقسمتی سے یہی صورت دین میں بھی ہوئی بدقسمتی سے یہی صورت مذہب میں بھی ہوئی اسلام کی توہید کے پیغام کو لے کر ایک طرف لوگ ایک ایسی ایکسٹریم پر چلے گئے کہ میں نے اپنی نظروں سے یہ بات دیکھی ہے کہ ایک قبر ہے اور ایک عقیدت مند ایک اس سے عقیدت رکھنے والا ایک اس کا ڈیووٹی اس قبر کے پاؤں دبا رہا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا قبر کا جہدر پانیتی ہوتا ہے جہدر پاؤں ہوتے ہیں جہدر اس کے اندر وہ لیٹنے والا اس نے کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے وہ بھال میں نے دیکھا کہ وہ پاؤں اس قبر کے دبا رہا ہے میں نے اس کیا تھا پہلی مجلس میں آپ کے سامنے کہ گنیش جی کی مورتیاں دودھ پی گئیں سو کار کہا جاتا ہے دودھ پی گئیں وہ تو حوکس تھا ستماشا تھا یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ وہ بچارے ولی خدا جو قبر میں آرام کر رہے ہیں اگر رہے ہیں کوئی اس کے اندر ان کی زندگی چاہے جیسے بھی گزری ہو مگر جب ان کا عرص ہوتا ہے تو ان کی قبر کو دودھ سے دھویا جاتا ہے ملک سے دھویا جاتا ہے اب ملک سے سوڑی کہ آپ قبریں دھوئیں مردو کیا فائدہ ہوگا ملک سے یہ دودھ آپ بچوں کو پلائیں یہ دودھ بچوں کے لیے ہے یہ ظلم ہے کہ آپ بچوں کا دودھ مردے کی میت خبر کے اوپر لڑھا رہے ہیں اور کھڑے پھر ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں پاؤں دبا دبا کر تو یا تو یہ ایکسٹریم اور یا ایکسٹریم اس حد تک کہ اللہ کے علاوہ کوئی شئے اور کوئی ذات اور کوئی چیز احترام و تعظیم کے لائق ہے ہی نہیں اگر آپ نے ذرا سے بھی غیر خدا کی تعظیم کی کام مشرق ہو گئے میں نے کہا نا کہ یا وہ ایکسٹریم یا یہ ایکسٹریم یا وہ انتہا اور یا یہ انتہا تو شروع میں اتنی سے بات آپ سماتھ رمالیں کہ خدا سے مو موڑ کر میرے الفاظ کو یاد رکھیں بہت گارڈڈ لینگویج میں استعمال کر رہا ہوں کہ خدا سے مو موڑ کر خدا سے مو موڑ کر جو قرآن نے کہا من دون اللہ حضر آپ من دون اللہ ہی پید لگی ہے کہ خدا سے مو موڑ کر غیر خدا کی طرف روح کرنا شرک ہے خدا سے مو موڑ کر غیر خدا کی طرف جانا خدا کو چھوٹا بنانا ہے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کی طرف جانا خدا کی توہین ہے اگر یہاں پر کوئی مرجع وقت آ جائے اور وہ آنے کے بعد یہاں تشریف فرما ہوں اور آپ ایک بچے سے بات کرتے رہے ہیں اس مرجع وقت سے گفتگو نہ کریں تو مرجع وقت اپنی توہین سمجھے گا مگر جا سمجھے آپ نے بڑے کیوں ہوتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے تو اتنی بڑی ذات کائنات کی پیدا کرنے والی ہوتے ہوئے اس کے ہوتے ہوئے آپ اگر دوسرے تفرخ کریں تو یہ شرک ہے اس لئے کہ اس سے علوہیت کی توہین ہوتی ہے لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر نہیں بلکہ اللہ کی نسبت کی ویہاتی کسی کی تعجیم کریں کسی کا اکرام کریں کسی کا احترام کریں تو یہ شرک نہیں ہے یہ این توہید ہے اس لئے کہ آپ کس وسیلے سے اسی کی تعجیم کر رہے ہیں آپ اس وسیلے سے اسی کا احترام کر رہے ہیں مگر آپ مرہدہ فرمائیں کہ ایک طرف وہ صورتحال ہے کہ لوگ قبروں کے پاؤں دبا رہے ہیں اور قبروں کو دودھ سے دھویا جا رہا ہے دودھ پا کرنے والا نہیں ہے متاہرات میں پا کرنے والی چیزوں میں کہیں دودھ کا نام نہیں ہے دودھ کا نام ہوتا تو قیامت ہو جاتی ہم کہاں سے تا دودھ لے کر آتے ہیں پانی سے پا کرنے والی چیزیں دودھ پا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں تو ایک طرف یہ صورتحال اور دوسری طرف ایک پڑوسی ملک کا یہ عالم ہے کہ وہاں قرآن بھی غیرِ خدا ہے لہذا وہ بھی لائقِ احترام نہیں قرآن بھی خدا تو نہیں ہے قرآن بھی میں براہ بیٹھے کوئی بات اسی ہی نہیں کہتا ہوں کہ جو جس کی مجھے اندشاوں کے مجھے بات کو ریفیوٹ کر دے گا کار دے گا چند سال پہلے جب میں جا رہا تھا حج کرنے کے لیے تو پی آئی اے کے فریڈ سے میں جا رہا تھا کراچی سے جدہ اور اس میں صرف ہم دو شیعہ تھے باقی سب سنی حضرات تھے بریلوی حضرات تھے اور وہ بیچارے جاہل لوگ تھے تو میں نے سنچا کہ حج پتا نہیں میرا قبول ہو یا نہ قبول ہو یہ بیچارے اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے جا رہے ہیں ان کی جو خدمت ہوسے کیوں میں کرتا چلوں تو میں نے ان کی خدمت شروع کر دی اس سے پھر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھوڑی بہت میرا بھی بول لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارا پاسپورٹ راسپورٹ سب اپنے پاس رکھی آپ ہمارا کام کیجئے ہم نے بھی کہا کہ کہ یہ سعادت کی بات ہے تو پہلا تجربہ تو یہی ہوا کہ جب امیگریشن کاؤنٹر پہنچی ہم اتنے بندل کے بندل پاسپورٹ لیے تو وہ ایک پاسپورٹ دوسرا پاسپورٹ کیلئے ہوتا رہا اس میں ایک حاجی کا نام تھا ایک جو بچارہ حج کرنے جا رہا تھا اس کا نام تھا محمد اکبر اس کا نام تھا محمد اکبر وہ سٹوپیڈ امیگریشن کلرک نے جیسے ہی دیکھا محمد اکبر کہا ہائے شنو ہائے شرک اللہ اکبر ہے محمد کہاں سے اکبر ہو گئے اب میں اس کو سمجھاتے ہی رہ گیا اسے قلم اٹھا کے محمد اکبر کو محمد ازغر کر دیا دیکھئے دیجے میں نے کہا آپ اکبر سے ازغر ہو گئے اب آپ کسا تمام ہو گئے آپ سائے ڈاکومنٹ چوپٹ ہوئے آپ کے میں کیا کرو خیر یہ مسئلہ گزر گیا تو بیچارے وہ لوگ امام احمد ازا خان بریلوی جو ان کے امام ہیں بہتر ہمارا ان کا نزلتی اختلاف ہے لیکن بہت پڑھے لکھے آدمی تھے وہ ٹھیک ہے محمد نزلتی اختلاف ہے میں کبھی غلط بات نہیں کہتا تو ان کا ترجمہ اور تفسیر والا قرآن وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے ایک تھوڑی دیر کے بعد کسٹم سے لوگ گھبرائے میں نکل کے دیکھیں 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 ماں کیا ہو رہا ہے بھئی اب جو میں گئے تو میں دیکھا کہ وہ کسٹم آفیسر وہ قرآن اٹھا اٹھا کے جھونٹ دیکھ رہا ہے زن 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 اور دہر ادھر قرآن کا لکھتا چلا جا رہے بچہ بھئی کیا کر رہے ہو کہہ نے آپ کو نہیں پتا دیکھیں اس میں کس کا ترجمہ ہے میں کہہ تم ترجمہ کو دیکھ رہے ہو قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہو ترجمہ ہی تو ماں محمد عزیل برعیلیوی کا ہے قرآن تو اللہ کا ہے مگر میں لاکھ فریاد کرتا ہوں میری فریاد کو نہ سنا گیا پھر ایک جلسہ ہو رہا تھا سنبھل زرامر عزباد میں برعیلیوی حضرات کا بہت بلا جلسہ تھا اور مجھے وہاں بھی بلائے گیا تھا چوبیس گھنٹے وہ جلسہ چلتا رہا میں تھوڑی دیر کیلئے جلسے میں گیا تو وہاں ایک صاحب نے قسم کھا کر یہ بات بتائی کہ جب میں حج کے موقع پر سعودی عربیہ گیا اور کتابوں کی ایک دکان پر میں گیا تو وہاں میں نے ایک کتاب پسند کی جو اوپر شرف پر رکھی ہوئی تھی تو وہ آدمی جب اس نے اس کی داب کو وہاں سے نکالنا چاہا تو اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ جا تھا تو اس نے چھ سات آٹھ قرآن مجید موٹے موٹے زمین پر رکھتے اور اس کے بعد پر کھڑے ہو کے وہاں سے اب اللہ مزید رکھ لیے گا اب میں اس نے بہت سروں کو نے دیکھا ہوگا وہ آدمی غلط بات نہیں سا اور اس نے قسم کھا کی بات کہی تو اب یا ایک طرف تو وہ منزل اور یا ایک طرف یہ منزل کہ مادلہ قرآن کے اوپر قرآن کو سڑھی بنا لیا قرآن کو سٹول بنا لیا اور قرآن پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو رہے یہ دونوں چیزیں گمراہی ہیں صحیح راستہ یہی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کوئی بھی ذات لائق احترام نہیں لیکن ہر وہ شئے جس کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے یا خدا اسے اپی طرف منصوب کر لے وہ محترم ہو جاتی ہے اور اس کا احترام اس شئے کے احترام نہیں ہے بلکہ خود اللہ کا احترام ہے اسی کو قرآن مزید نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ تم اگر ایسی چلوں کا احترام کرو جن کو دیکھ کر ہماری یاد آ جاتی ہے تو یہ شرک نہیں ہے یہ کفر نہیں ہے یہ بیلت نہیں ہے یہ قلب کی پاکیزگی کے علامت ہے سلام آج برا محمد و عالم موسیقی